موسیقی کیا جگ میں پایا آئے مایا کھوٹی راس ہے ایک چسے میں پاہج لے جائے ہتھوں چھڑکی تنسیہ ہوا بدن جائے کملائے جن ست گرشیوں چتر آیا تین سکھ و سیا من آئے ہر نام تیا میں رنگ سے ہوں ہر نام رہے لبلائے نانک ست گر سو تان سمپیا جے جی میں رہا سمائے رنگ تسے کو اگلا ونی چڑھے چڑھائے محلاتی جاؤ مایا ہوئی ناغنی جگت رہی لپٹائے اس کی سیوہ جو کرے تسے ہی کو پھر کھائے گرمک کوئی گارڑو تین مال دھل لائی پائیں نانک سے ہی ابرے جے سچ رہے لبلائے پوڑی ٹاڑی کرے بھکار پربو سنائے سی اندر تیرک ہوئے پورا پائے سی جو تور لکھے آلے ایک سے کرم کمائے سی جہاں ہوئے خسم دھیال تاں محل کر پائے سی سو پرب میرا عطوڑا گرمک میلائے سی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تان تان گرو عمردار ستے پاتشا بڑی سرل اتے پرباو شالی شبدابلی نال سانو جیوانو سمجھوں دے ہیں سلوک محلہ تیجا ست گرشیوں چت نہ لائے ہو جس بندے نے منوخہ جیمن پرابط کر کے گرو نال چت نہیں لائے پا اب گرو دے کہے انسار نہیں چلے تتھا گرو مہرائی دی دسی ہوئی جیمن جاچنو اپنے جیمن بچے لاغو نہیں کیتا ہوں ست گرشیوں چت نہ لائے ہو ست گرو نال چت لونہ کی ہے ست گرو دے اپدیشنو ہر بلے چتے رکھیں یاد رکھیں یاد رکھن والے نوں کدے پردہ نہیں کہ گرو نے مہنو کیڑے کما تو رکھیں گرو نے مہنو کیڑا کام کرنی کیا پگت فرید جی دا ایک پاون سلوک ہے جس وچ فرید جی نے ایک عالت سمجھائی کہ جدوں تی کر منکھ جے اندر چسکے ہیں لوب ہے لالچ ہے او گرو والے رد سے راتے نہیں کیا تھا سلوک تے بڑا سرل ہے کئی بار تسی پڑے ہو فرید جی دا پاون کتھن جو عام طور تیسی پڑھتے ہیں فریدہ رتی رتنا نکلے جی تن جی رہ گوئے جو تن رت تیرا بسیوں تین تن رتنا ہوئے ہون کیونکہ عام منو کھری سباہ برتی بن گئی کنتو پرندو کن عام منو کھے کہے گا جی ایسا کمیں ہو سکتا بھی کسے دے شریر بچوں رتنا نکلے جو تے شریر نو چیریا جائے کٹ لایا جائے تے لہو تے نکلے پر نہیں پگر جی نے بہت اچھی گل کہی ہے جڑی سمجھنو ہاستے سادے کوئی بدھی نہیں پر گروہ عمرداز جی نے بڑی کرپا کی انہاں نے نالی اپنا سلوک لکھتا محلاتی جا فریدہ ایتن سب ہو راتا ہے رات بین تن نا ہوئے جو تن رتے رابسیوں تین تن لو براتنا ہوئے سوال پیدا ہوں دے انہاں دی لو برو پیرات کٹھے جان انہوں ہور کھولیا پہ پہیتن کھین ہوئے لو برات وچوں چائے جیوں بے سنتر تاعت شد ہوئے تیوں ہر کا پہو درمت میل گھوائے نانک تے جن سونے جی رتے ہر رنگ لائے دیکھو گروہ نا چت لونڈا مطرب گروہ دے دس سے راتے جان تے گروہ عمر دا سریف فرمان دے نے سات گرشوں چت نا لائے ہو نام نا وسیو من آئے جنہ نے گروہ دی سکھے انو یاد نہیں رکھے انہاں دے اندر پر ماتمہ دا نام نہیں وسیو تتھا جنہ نے گروہ دی سکھے انو چیتے نہیں رکھے انہاں آتے نا ہی پر ماتمہ دے نام نو من وچ بسایا ہے ترگ اوےہا جیویا ترگ شب چڑے ہیں یہ بانی وچ بہت جگا ہے ترگ ترگ کھایا ترگ ترگ سویا ترگ ترگ کپڑا انگ چڑھایا ترگ سریر کٹمب سہت سیوں جیتہ ہون خسم نہ پایا پوڑی چھڑکی پھر ہاتھ نیاوے اہلا جنم گوایا گروہ امرداد سچے پاتسہ کے اندینی جنا منکھا نے سات گرشوں چٹنا لائے ہو نام نا وسیو من آئے ترگ اوےہا جیویا کیا جگ میں پایا آئے انہاں نے اس منکھا جنمچ آکے کی پرابت کی گروہ دی سکھے انہاں جیتہ نہیں لائے پریم نہیں پایا تے نام حردے وچ نہیں وسایا اے ہو جے جیون نو لکھ لانت مایا کھوٹی راس ہے ایک چسے میں پا جلے جائے اکھاں مایا دی جڑی راس پونجی کٹھی کرنے اے کھوٹی ہے سات سنگت مایا سادیاں ضرورتان لائی تے ضروری ہیں پر مایا نو گجران تو ود جڑے بندے کٹھا کرنے تے لگ جانتے پھر بابے نے بھی کہا ہے پاپاں باجوں ہو ہے نائی مویاں ساتھ نہ جائی نیک کمائی کرنو آرے دا ہاتھ کرتے تھوڑ دا نہیں اوڈیاں پروارک لونا پوریاں رہن دیاں پر جڑے غلط طریقے نہ مایا کٹھی کرتے ہیں مایا کھوٹی راس ہے ایک چسے میں پا جلے جائے چسا سمیدی ونڈ وچ بہت کٹ سمیدنو کھنے بدن جائے کملائے آکھا جدویں مایا تو نکل جانتے ہیں گواچ جائے نقصان ہو جائے کٹا پہ جائے پھر کی آگتوں تھی اے چیرے دا رنگ کالا پیلا ہو جائے بدن چیرہ کملائے جانتے ہیں اداس ہو جائے پھر جی نے ٹھیک کیا ہے ماتی کو پترا کیسے نچت ہے دیکھے دیکھے سنے بولے دورے او پھرت ہے جب کچھ پاوے تب گھرب کرت ہے مایا گئی تب رومن لگت ہے بچار کے دیکھو جو کچھ گروہ پاچھا نے کہا وہ پتھر تعلیق سولہ نٹھی مایا کھوٹی رہا سے ہیں ایک چسے میں پاچھ لے جائے یہ دیکھا چسہ ہے ایک پیر دا بیمہ حصہ ہے کہنے دا مطلب بہت تھوڑے سمیں بھی اوہی بندہ تھوڑی دیر پہلا بڑا خوش ہو رہے ہیں پر جے وہ مایا نقصان ہو جائے پھر وہ خودی حالت کی بند مایا دا پاج وخاوا پردہ اتر جا ہتھوں چھڑکی تن سیاہ ہوئے بدن جائے کم لائے پھر اسے چیرے تے رونک نہیں دیں پھر دا چیرہ اداس ہو جا ایک پک ہے مایا تھا پر اگلی پنگتیج پاچسک نے جن ساتگورشیوں چت لائیا جنہ بڑ پاکی منوکہ نے ساتگورشیوں چت لائیا ہن ساتگورو نہ چت کے میں لگے جنہ نے گرو جی سکھیا نو چیتے رکھے جن ساتگورشیوں چت لائیا تین سکھ و سیاہ من آئے انہ دے منوکہ سکھ دا باسا ہو جا انہ نو سمجھا جاندی مایا کی سوبہ چار دہاڑے جاندی بلونا ہوئے گل کی مایا دی سوبہ تے ہے بہت تھوڑے سامنے ادا رنگ تے بدرنگ ہوندیاں دیر لگ دی نہیں پر جن ساتگورشیوں چت لائیا تین سکھ و سیاہ من آئے جنہ نے گرو جی سکھیا نو سار اپنے جیمن نو ٹھالے ہیں انہ دے اندر سچا سکھ ہے وہ اس مایا نو اونی جانی چیز سمجھ تین وہ اس مایا دے انہو چھل کہن دے مای مایا چھل تین کی اگن میگ کی چھایا گو بند پجن بن ہر کا جل بس جڑے گرو دی سکھیا نال تور دین ہر نام تیا میں رنگ سیوں او پھر پرماتمہ دے نام نو تیاں دینے پریم نا اپنا نتریم کر دینے بانی پڑ دینے ست سنگت کر دینے تے ترمدی کرت بھی کر دیں ہر نام تیا میں رنگ سیوں ہر نام رہے لبلائے دیکھو پہلا نام ممنو انکل وارا ہر نام تیا میں رنگ سیوں یہ نام ناؤن ہے پولنگ ایک بچے پر اگے آیا ہے ہر نام رہے لبلائے یہ تھے نام دے ممنو سے ہری ہے او ہری نام دے وچے اپنی لبلائی رکھتے نانک ساتگورہ سو تان سو پہا نانک جی فرمان دینے انہاں نو گروہ نے سو تان او تان سو پہا کھڑا نام روپی تان جے جی میں رہا سمائے جڑا اندر ہر دے وچے سمارے ایس تانوں کوئی خطرہ نہیں اسی رہی گروہ رام داستی بھی کہنے ہر دھن سنچی ہے بھائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی سات سنگ تین سنگ ہر دھن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر دھن کتے نہ پائی ہر دھن رتن جوے ہر مانک ہر دھن نال امرت ویلے وطے ہر لیب لائی ہر دھن کو اچکا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈند نہ لگائی اکھا انہاں گروہ نے ایسا دھن سنپیا ہے کہ جسنو کوئی خطرہ نہیں نانک ستگر سو دھن سنپیا جے جی میرے ہر سمائے رنگ تسے کو اگلا بنی چڑے چڑھائے اکھا انہاں ہوتے پر ماتمہ دے پیار دا رنگ چڑھ جانتا ہے تے دنوں دن رنگ ودی جانتا ہے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڑ پاگا میڑا کدھے نہ ہو بئی نہ لا گہ داگا نہ میڑا نہ تنڈلا نہ پگھوا نہ کچھ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ میڑا دی جان مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے اکھری ارث بڑے سپشت نے مایا نو ناگنی سپنی گیا اور اس مایا ناگنی نے سارے جگت دھوارے ایک کنڈل ماریا ہویا سب نو جکڑیا ہویا مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے اس کی سیوہ جو کرے جسے ہی کو پھر کھائے یہ مایا ایسی سپنی ہے آم مشہور ہے کندھے سپنی سو بچیا نو جنم دیندی پھر اونا دے آلے دوارے کہہ را کت کے بے جان تے سارے کھا جان دی کوئی ورلا پاکاں والا نکل دھا ہے نہیں تے سپنی اپنے جنیا نو آپ ہی کھا جان مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے اس کی سیوہ جو کرے جسے ہی کو پھر کھائے بھائی دی جتنی بھی اکھیا شری گرو گھن سیوچ کیتی ہے کمال کر اکھیا جن سکھ بیٹھا لی جس بہت بہت دکھایا جنہیں انہوں سام سام کے رکھے ہیں انہوں پھر جیزا دکھی کر دیا انہوں ہر ولے دھر چمڑے آ رہتا کدھرے چور لٹکے نہ لے جاوے کدھرے سرکار ٹیکس نہ لہ دے پہ بس ہر وگٹ رہی جان تے جنہیں انہیں رکھیے بھی گجارہ چلدہ رہے انہوں کوئی پرواہی نہیں اوہین لاتے لاتر کے سمدہ ہے مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے اس کی سیوہ جو کرے جسے ہی کو پھر کھائے جڑا انہوں جہدہ سام سام کے رکھتا ہے کبیر جی نے تا اتھے تک لکھے ہیں کہ اے مایا جڑا کرپن کنجوس بندہ ہو جی پوٹی تیہی بھر گی جہدو میں پڑے ہمیں حیران ہو گیا آنکھا جس طرح تین آل کوئی پتا پوگ نہیں کرتا اس طرح جڑا کنجوس بند ہے نا وہ مایا کٹھی تے کردہ ہے رکھوالی تے کردہ ہے پر انہوں برتدہ نہیں مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے اس کی سیوہ جو کرے جس ہی کو پھر کھائے گرمکھ کوئی گارڑو تین مال دھال لائی پائیں گرمکھ جڑا گرو دے دس سے راتے چلنے والے گارڑو ایک منتر ہے کہنے نے جس نوے منتر آنڈا ہوئے او دے اوٹے سپدہ زیر اثر نہیں کرتا او سپدے زیر نو ختم کرنے گارڑو منتر پڑک گرو عمر داستی کہنے گرمکھ کوئی گارڑو کوئی بھرلا گرمکھ دے جڑا گرو دے دس سے راتے چلتے تے جنو پرماتمہ دا نام روپی گارڑو منتر آنڈا او دے اتے مایا اثر نہیں کرتا تین مال دھال لائی پائیں او اس مایا نو مال کے مسل کے اپنے پیری لائل او دے پچھے پچھے توری پھر نانک سی ابرے جے سچ رہے لیولائے نانک جی فرما دیں او منک ابرے پچے ہن او اس مایہ دی پکڑ بچ نہیں آئے جے سچ رہے لیولائے جنہ نے پرماتمہ دے سچے نام بچ اپنی لیولائی ہے سورتی جوڑی پاوری تاڈی کرے پکار پربو سنائے سین جیڑا منک تاڈی بڑھنے تاڈی کسنوں کہنے جیڑا پرماتمہ دی صرف سلا کریں جیڑا جگیاسو جیڑا گرسک پرمیشور دے چرنا وچ ارداز کردہ رہن دے ہی داتا میرے تی میر کار میں نو اس مایہ دے پربابتو بچا کے رک تاڈی کرے پکار پربو سنائے سین پربو او دی سنیں گا جیڑا پربو نو سناندہ ہے جیڑا پربو دے چرنا وچہر ویلے ارداز کردہ اندر تیرک ہوئے پورا پائے سین او دے اندر پھر تیر جاؤن دی ہے تے او مایہ تے ہمیں تو دور ہو جاندے تے انہا نو پورے پربو نار میل ہو جاندے تے جیڑے پورے پربو دی شرن بھی تا جاندے اندر تیرک ہوئے پورا پائے سین جو تر لکھے آلے ایک سے کرم کمائے سین اکھیا او جی جو پرماتوانی تروں لیک لکھے ہیں او جے کرم کماؤں دے پر نال دی نالو ارداز کردے جان ہوئے خسم دیال جدو اونا دی ارداز او پربو سن لیندے تا محل کر پائے سین اونا نو اپنے اندروں ہین پرماتوان دا محل سروپ ٹکانا لب جاندے سو پرب میرا ات وڈا گرمکھ میل آئے سین گروہ امرداز سین فرما دے او میرا واہ گروہ بہت بڑا ہے جیڑا گرمکھ گروہ دے کہے انسار چلے او دا پرماتوانال میل ہو جائے تو دیکھوئے نا دو سلوکان تے پوڑی اندر گروہ امرداز سین میرے تو آڈے ساریاں لیں بہت وڈی سکھیا دھائک بات کہیں مایا دا پرباہ بھی دسیاں مایا تو بچندہ طریقہ بھی دسیاں آتے گروہ نا جڑ کے اپنا جیمن سفل بنوندی پرہرنا کیتی ہے وائی گروہ جی کا خارشاں وائی گروہ جی کی پتہ موسیقی موسیقی